اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو دو چینل یہ اس سال کی پہلی ویڈیو ہے ہر سال کی طرح یہ سال بھی بہت سی نیوئیئر ریزولیشن کے ساتھ سٹارٹ ہوئے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی نیوئیئر ریزولیشن کیا ہے اور کتنی ایسی ریزولیشن سے جو سال کے اختتام تک آپ لوگ اس کو پورا کر پاتے ہیں کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے چاہ رہی ہیں دھوان دھائی چکن یا اسٹیم چکن یوگرٹ کی ریسیپی اس ریسیپی کو جو دوسری ریسیپی اس سے چیز ڈیفنشیٹ کرتی ہے یا مختلف بناتی ہے وہ ہے اس کی سرونگ جس کے لیے آپ کو ویڈیو لاس تک دیکھنی پڑے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے then don't forget to like it share with your friends and subscribe the channel تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی جس کے لیے میں نے ون کےجی چکن میں ون ٹیبلی سپون نمک ون ٹیبلی سپون لال میچ پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹیبلی سپون زیرہ پاوڈر ون ٹیبلی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ٹو ٹیبلی سپون جنجر گارلک پیسٹ ون اینہ ہاف کپ ٹوماتو پیوری دال کر مکس کر لیں گے اور اس کو میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے یہ ریسیپی بہت بیسٹ ہے اگر آپ کے گھر دعوت ہے کیونکہ آپ یہ میری نیشن والا سٹیپ ایک دن پہلے کر کے رکھ لیں اور نیکس دے آپ آگے کی ریسیپی فالو کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ سانی ہو جائے گی نیکس سٹیپ کے لیے میں نے ایک کپ آئیل کے اندر ایک لار سلائز انین کو ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے پھر دین اس کے اندر میری نیٹر چکن شامل کریں گے اور اس کو پندر سے بیس منٹ تک کے لیے ڈھک کے پکائیں گے کہ چکن اچھے سے ٹنڈر ہو جائے تو ہم ایک فائل کے اندر میں نے ایک کوئلہ جو میں نے دہکانے کے لیے رکھ دیا تھا چولے کے اوپر وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل دال کے اس کو فورن سے کور کر دیں گے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم کوئلے کو ریمووو کریں گے سرف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ اس کے اوپر پھیٹا ہوا دھائی جو کہ بہت اچھا سا پھیٹا ہوا ہو وہ دالیں گے اس کے بعد لچھا پیاس آپ اس کے لچھا پیاس کے ساتھ اگر آپ اس کو سرف کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کے اندر تھوڑا سا پودینے کے پتے ہری مرچ اور لیمو کے ساتھ اس کو سرف کریں گے آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ